بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شانسلی میدکتاں تمہاروں خیریت سے ہوں گے آج کا ولاکتیں شروع چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ آج ہم صبح صبح آگئے ہیں اپنے کھیت میں مکعی اپنے لئے کچھ کٹی ہے اور باقی لوگ بھی ابھی آ رہے ہیں استا استا وہ بھی کٹ رہے ہیں چارے کی کافی زیادہ لوگوں کو کمی ہیں جس کی وجہ سے پھر مکعی لے جائیں گے چارے کے طور پر اور چھلیاں ہمیں دے جائیں گے ابھی سورج کچھ ہی ٹائم تک تلو ہوگا آدھی تو مکعی ہماری کٹھائی کی جا چکی ہے ابھی لوگ آستا آستا پڑتے آ رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں ایک اکڑ ہے تو جالدی یہ والا تو ختم ہو جائے گا بھئی کتنی زیادہ دنیاں ہیں لوگ بھئی سب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں مکعی کٹنے کی وجہ سے ہر کسی کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کٹ لیں ساتھ میں ہی ویلیج ہے تو ویسا ویلیج کے سب لوگ ہی آگئے ہیں ہم لوگ سبو سبو بائک پہ آیا تھے ابھی میں گار کی طرف جا رہا ہوں ٹرولی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ٹرولی ٹریکٹر لے کر آتا ہوں ایک ٹرولی پہ تو ہماری مکعی پوری نہیں آئے گی دوسری ٹرولی دو ٹرولیاں لے کر جانی پڑیں گی جاتے ہوئے زیادہ سردی تھی جس کی وجہ سے میں اپنی چادر اور ساگ میں جیکٹ بگرہ پہن کی آیا تھا ابھی کچھ کام کیا ہے اپنے لیے مکعی کٹائی کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی گرمی لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہے سورچ تلو ہونے کے بعد بھی ابھی ہلکی ہلکی فاکس سی سائیڈ پہ چھائی ہوئی ہے زیادہ سردی میں ہمارے ٹریکٹر کو ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ سلف سٹارٹ بلکل نہیں ہوتا تو ابھی میں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹریکٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے سٹارٹ نہیں ہونا ابھی میں نے چاچو کو کہا ہے کہ ہمارا ٹریکٹر سٹارٹ کروا دیں چاچو ابھی اپنے والا ٹریکٹر لے کر آئے ہیں تو اس کے ذریعے اس کو کھینچیں گے اپنے ٹریکٹر کو پھر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا راستے میں جی ہماری ٹرولی بھی کھڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی سائیڈ پہ کرنا بنتا ہے تو ابھی پہلے اس کو سائیڈ پہ کریں گے تاکہ ہمارا ٹریکٹر سٹارٹ ہو جائے اس کو کھینچنا پڑنا ہے اس کو بیک سے لگایا ہے ٹوچن اور ٹرولی ابھی پیچھے کو جائے گی چلیں چاچو جی کار دے ہو تھوڑا جا باہر نوں جالدی سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے چاچو لوگوں کی ٹرولی ڈالتے ہیں ہم لے کر چلتے ہیں تھوڑا نیچے رکھ کے ٹرولی تو فائنلی ڈالی ہے تو ابھی میں لے کر چلتا ہوں یہاں سے ٹرولی تھوڑی بیک کرنی مشکل تھی تو چاچو کو میں نے کہا کہ یہاں سے مجھے بیک کر کے پہلے نکال دیں تو آگے میں خود بھی پھل لے جاؤں گا یاسا ہی چاچو لوگوں کی ٹرولی ہم نے ڈالی تھی کال تو اسی ٹائم میرا بال میں فلم موبائل جو ہے گم ہو گیا تھا تو اتنی زیادہ مجھے پریشانی ہوئی میں نے ولوگ بھی کل سارا دن پھل نہیں کیا تھا تو بھائی نے آج مجھے اپنا موبائل دیا ہے کہ اس پر آپ ولوگ بنا لیں جب تک میرا موبائل ابھی واپس نہیں آتا اب تک پھر بھائی کے موبائل پاری میں اپنا ولوگ اپلوڈ کیا کروں گا روز کال پھر جی ہم نے اپنی مقعی جو ہے وہ کٹوائی کروالی تھی لوگوں سے ایک ٹرولی فل ہو گئی تھی بڑے والی جو چچو لوگوں والی ٹرولی ہم لے کر گئے تھے اور جو ہماری ٹرولی ہے اس پر بھی کچھ چھلیاں لے کر آئے تھے رات کو پھر ہم نے اپنی شات پر چھلیاں چڑھا دی تھی جو ایک ٹرولی والی بڑی ٹرولی والی سب ہر دفعہ جو بھی ہماری چھلیاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنی چھتوں پر سکھاتے ہیں یہاں پر اچھی طرح سوک جاتی ہیں پکی چھتیں ہیں سیمٹ کے ساتھ کی ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پر چھلیاں جالد سوک جاتی ہیں کیونکہ سورج کی روشنی بھی یہاں پر سیدھی پڑتی ہے جتنی چھلیاں اچھی طرح سوک جائیں اتنی پھر جلدی ہارویسٹ ہوتی ہیں دانہ بلکل سوک جاتا ہے مشین کے ساتھ پھر ہارویسٹ ان کو کال لیں گے ان کے دانے نکال لیں گے باقی ہماری ابھی تک چھلیاں ہماری ٹرولی پر کچھ باقی ہیں اور نیچے کچھ جو ہم پہلے لے کر آئے تھے وہ باقی ہیں یہ ابھی چھت پر چڑھانی ہیں یہ بھی آج چڑھا دیں گے اور کام ختم کر دیں گے اس دفعہ ہماری مکعی کافی اچھی نکلی ہے اچھی پیداوار ہوئی ہے مکعی کی ہم نے سپریے بھی کافی کی تھی زہر بھی دی تھی اور بماری سے بچ گئی تھی یہ والی چلیاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی کتنی بڑی ہیں اسی طرح ہی سب بھی ہیں چلیاں ابھی میں اپنا جی ٹریکٹر اور کراہ ساتھ میں لے کر آیا ہوں اس زمین میں تھوڑا کراہ چلائیں گے تاکہ زمین جو ہے لیول ہو جائے جالد خوشک ہو جائے کیونکہ اس کو پانی لگایا ہوا تھا لاسٹ ٹائم کا یہاں پر گندم کی بیجائی کریں گے اور وہاں سے ہم نے اپنی مکعی کٹھائی کی تھی کال ایک اکڑ مکعی کا تھا تو اس میں بھی گندم کی کاشت کریں گے یہ دیڑ اکڑ ہے تو دیڑ اکڑ ہمارا گندم کا کاشت کیا جائے گا گندم لوگ ابھی تڑا دڑ کاشت کیے جا رہے ہیں گندم کی کاشت کا ٹائم ابھی آستہ آستہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے دن پہ دین تو جس کی وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ جالد گندم ہم بھی اپنی کاشت کر دیں ابھی اس آدھا اکڑ میں میں چلانا شروع کروں گا کراہ جس جگہ سے زمین زیادہ اونچی ہوگی کراہ خود بخود وہاں سے مٹی اٹھا لے گا اور جہاں سے نیچے ہوگی وہاں پر خود بخود یہ پھینک دے گا زمین لیول ہو جائے گی پھر زمین کو پانی لگانا بھی آسان ہوتا ہے جب زمین بلکل لیول ہو جائے سب زمین ہماری میں سب میں کراہ چلایا جا چکا ہے ابھی بلکل لیول ہو چکی ہے جہاں سے ہم نے اپنی مکئی کٹائی کی ہے تو اس میں پہلے روٹا ویٹر ابھی چلوایا جا رہا ہے بھائی کو ہم نے کال کی تھی کہ ہماری زمین میں روٹا ویٹر چلا دیں زمین کافی زیادہ مکئی والی خراب تھی اس میں روٹا ویٹر چلوانا کافی ضروری تھا ابھی ابو چا نے مجھے کہا ہے کہ خالے لے آئیں اور سواگا لے آئیں اور گندم کا بیچ لے آئیں آج ہم نے گندم کی بجائی مکمل کرنی ہے اس خیت میں روٹا ویٹر تقریباً چلا لیا ہے ابھی اس خیت میں چلائیں گے صبح میں نے کھانا کھایا تھا ابھی بھوک بہت ہی لگ چکی ہے تو بھئی ابھی کھائیں گے دہیں تازہ تازہ خستہ خالہ اور سواگا لے لیا ہے گندم کا جو ہم نے بیچ کاشت کرنا ہے وہ بھی لے لیا ہے تین تھلے لیا ہے تینوں تھلوں میں لیدہ لیدہ ہی ہے کیونکہ ہم نے ڈیڈے اکڑ کرنا ہے کاشت گندم کا باقی ڈیزل تھوڑا کام ہے ٹریکٹر میں جو کہ میں نے بھائیوں کو کہہ دیا ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ مجھے کھیت میں ہی پہنچا دیں ابھی ٹائم کام ہے اور جلدی سے میں نکلتا ہوں سورج بھی ابھی آستا آستا بھائی گروب ہونے کو ہے دو سے تین کھنٹے اس سے بھی زیادہ ہی مجھے ٹائم لگ جائے گا گندم کاشت کرتے کرتے ابھی ایک بات جی پوری زمین میں حل چلائے جا چکے ہیں اور ابھی پھر دو تین تفاہ اور چلائیں گے پھر سواگا اس میں چلا دیں گے ابھی جانے ابھی جی بیچ ڈالنا شروع کر دیا ہوا ہے کھیت میں گندم کا اور بھائی زین لوگ ڈیزل لے کر بھی پہنچ آئے ہیں ٹریکٹر بھی باندھ ہونے والا ہی تھا تھوڑا ہی ڈیزل تھا ٹریکٹر میں ابھی ڈیزل ڈال دیا جائے گا جیسے ہی ہم نے زمین میں حل چلانا شروع کی ہیں تو پرندے جو ہیں وہ اپنا کھانا کھانے آگئے ہیں سنڈیاں وغیرہ بھنڈیاں کیڑے مکوڑے گندم کی کاشت تو فائنلی ہماری ہو گئی ہے مکمل کاشت کر کے ابھی گھار پہنچ چکے ہیں ابھی تھکاوٹ بھی کافی زیادہ بھائی ہو چکی ہے سرادی ڈریکٹر چلا چلا کے گندم لگانے کی کافی زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ سال بعد پھر وہی دانیں جو ہوتے ہیں جن کا ہٹا پنواہ کے کھایا جاتا ہے سال کی روزی اچھی گروہ کرے گی انشاءاللہ تو خیر آج کا ویڈیو چلگی ہو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ